الحمد للہ رب العالمين اللہ آیت القرآن جیسے حضور ہمیں قرآن یاد کراتے تھے ایسے استخارہ یاد کرتے تھے اتنی اہمیت اسی لیے حکم ہے کہ من استخارہ ماں ندم جو آدمی استخارہ کر کے کام کرتا ہے اس کو کبھی غم نہیں ہوتا نقصان نہیں ہوتا اور استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعات نماز بنیت استخارہ پڑھیں اس کے بعد ضرور شریف پڑھتے رہیں جتنا اللہ تو بھی پھر دعائی استخارہ جو ہے اللہ ہم انی استخیرکا بیلمکا واستقدرکا بقدرتکا واسألکا بالفضلکا الازیم فا انکا تقدر ولا اخبر وتعلم ولا اعلم انتا اللہ بالغیوب اللہ ہم ان کنت تعلم انہا یہاں اس کام کا نام نہیں کیا اللہ میرا شادی کرنا میرا بزرس کرنا وکانا خیر اللہ فی دینی و معاشی و عاقب غمری فی عاجدہی و عاجدہی فقدرولی و یسرولی سو مبارک بی تھی اللہ ہم ان کنت تعلم انہا حادل عمرہ اس کام میں شرولی بھی دینی و معاشی و عاقب غمری بھی عاجدہی و عاجدہی اللہ فاظرینی انہا فاظر فو انہی فقدرولی اے سکان سو محوظینی بھی آپ کو یاد نہیں ہوگی آج کل چھتیوئی دعا اس نخارا کر جاتی ہے آپ وہی دعا دیکھ کے پڑھتے ہیں کم از کم تین دفعہ پڑھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خواب نظر آجائے آجائے نہ ہے جن دیکھیں کہ دل کا میدان اسے کام کرنے کی طرف ہے یا نہیں دوسرے یہ ہے کہ جو کام اللہ جس پر راضی ہوں گے اس کے اسباب بھی پیدا ہونے شروع ہو جائیں انشاءاللہ استخالہ تو حضرت سکھاتے تھے جیسے قرآن پڑھائے گا جمعہ کے دل قوم ضرور پڑھے امضل ضرور تو وہی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے کیونکہ یہ وہ ضرور ہے جو خود حضرت پاک میں پڑھا ہے باقی بھی ضرور الحمدلہ ٹھیک ہیں لیکن افضل تو وہی ہے جو خود حضرت نے پڑھا ہو سکھایا ہو سمجھایا ہو اس سے افضل کون سا ہو سکتا ہے اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پہ ہو اور بغیر اس